اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ سے لوگ خوش آمدید میرا نام محمد فیضان دی قریشی اور آپ سے لوگ خوش آمدید میرے چینل بائیلو جی میرے ساتھ نے سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ سے لوگ پتا ہے کہ ہم سن ٹیسپل بورٹ جام شروع کی بائیلو جی 11 کلاس کے جو اس سال نیو بک آئی ہے اس کو ہم ایکشلی کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ہم نے جو چپٹر سٹارٹ کیا وہ ایکشلی ہمارا چپٹر 13 ہے تو اس سے پہلے بھی ہم اس کے open introductory lecture بنا چکے اور آج سے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم سب سے پہلے innate immunity کو کور کریں گے innate immunity کی جو ہمارے پاس جو type ہے سب سے پہلے وہ ہے first line of the defense جو کہ پہلے type اس کو ہم آج سے پڑھنا سٹارٹ کریں گے اور اس کے اور بھی lecture آتے رہیں گے تو یہ تھوڑا سا lecture لنبا ہوگا تو میں آپ سے کہوں گا کہ آپ pencil کو بھی ساتھ لکے بیٹھ جائیں اور آپ ہی ان سائے notes کو لے سکتے ہیں باقی اگر آپ ہی لیخنا چاہتے ہیں تو یہ notes میں آپ کے لیے in the form of PDF کر دوں گا اس کا link بھی میں آپ کو description میں دے دوں گا لیکن اگر آپ نے بنایا تو زیادہ اچھی بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ first line of the defense ہے تو یہ میں نے بتایا تھا یہ non-specific ہوتے ہیں in the nature کیا ہوتے ہیں non-specific ہوتے ہیں in the nature اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو define کرنا چاہوں نا non-specific جو word ہے تو میں نے define کر دیا کیا کرتی ہے first line of the defense ہی prevent کرتی ہے the entry of all kind of pathogenes اس میں سب سے پہلے جو باہر پر سپارڈ آتا ہے وہ آتا ہے physical barrier کا physical barrier کے اندھے سب سے پہلی جو اس میں اس کا جو component آتا ہے physical barrier کا وہ آتا ہے اگر ہم اس کین کو بھی پڑھتے ہیں اس کین کی میرے ڈائیگرام بنائی ہے آپ اسے آگے میں آپ کو دکھاؤں ہوا بھی ہم آگے بڑھے تو اسے پہلے تو ہوتا ہے کہ اس کینٹس role in immunity اس کین کا role ہم پڑھیں گے in the immunity ہوتا ہے ہوتا ہے یہ کہ اس کین سب سے پہلے ہم اس کین کی کچھ characteristics بھی سمجھیں اس کین کیا ہوتی ہے اس کین largest organ of our body ہے اور دوسرے کام کیا کرتی ہے play role in the protection as well as in the regulation and sensation یہ بھی کام کون کرتی ہے ہمارے اس کین کرتی ہے اسی طریقے سے skin act as barriers اس کین کام کرتی ہے دیوار کا کام کرتی ہے wall کی طرح کام کرتی ہے یعنی کہ مثال کی طور پر یہ آپ کی سکین ہے اگر کوئی bacteria آئے گا تو یہ first barrier کام کرے گی bacteria کو اندر داخل نہیں ہونے دے گی تو یہ کام کون کرے گی آپ کی skin کرے گی اور دوسرا کام کیا ہوتا ہے protect from temperature change اور دوسرا کام کیا کرتی ہے skin ہماری temperature کی change ہونے سے بھی ہمیں بچاتی ہے protein from the microorganism یہ بات میں آپ کو بتا دی کچھ ایسے اور دوسرا تیسرا کام کیا کرتی ہے ہماری skin وہ کرتی ہے protect from the radiation and chemical hazards یعنی کہ کچھ ایسے chemicals ہوتے ہیں وہ آپ کی جا سکتے ہیں body کے اندر کچھ toxic ہوتے ہیں ان سے بھی آپ کی skin آپ کو بچاتی ہے اور دوسرا radiation سے بھی آپ کی skin آپ کو بچاتی ہے اور دوسرا جو سب سے important کام ہوتا ہے علاکہ سارے کام important ہیں لیکن جس کے جسے ہم سمجھتے ہیں skin کا اگر آپ کو یاد رہا تو skin کام کیا کرتی ہے skin is reservoir of for the synthesized of the vitamin D یعنی کہ skin is a صندوق کی درہ کام کرتی ہے اس کیس کے لیے vitamin D کو رکھنے کے لیے reservoir agam کرتی ہے یعنی کہ جتنی بھی vitamin D in the presence of sunlight بن رہی ہے ان کو store کون کرتی ہے آپ کی skin store کرتی ہے یہ بات اور characteristics اور یہ ساری جتنی points میں نے بتایا ہے آپ انہیں یاد کر سکتے ہیں اور یہ آپ examen میں لکھ سکتے ہیں اگر skin کے اوپر آپ دیا جائے اور skin کا جو کام ہوتا ہے اور بھی بہت سارے کام ہوتا ہے آگے چلیں آپ کو بتاتا ہوں skin is composed of three main layers skin کس سے بنی ہوتی ہے تین main layers سے بنی ہوتی ہے ان تین main layers کے functions points میں نے بتایا ہے آپ کو extra دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد سب سے پہلے لیئر ہوتی ہے ہمارے پاس epidermis دوسری ہوتی dermis تیسی ہوتی hypodermis سب سے پہلے ہوتی ہے epidermis اس کے پاس کوئی blood weasel نہیں ہوتی it is made up of dead cells with keratin اب ہوتا ہے کہ keratin ایک ہمارے پاس کیا ہے پروٹین ہے یہ کیا کرتا ہے یہ dead cell کے ساتھ کمبائن ہو جاتا ہے اور یہ کیا پروائیڈ کرتا ہے skin کو keratin waterproof بناتا ہے کیا بناتا ہے آپ کیوں نہیں بولتے کہ پسینا تو باہر آتا ہے لیکن پانی کیوں نہیں اندر جارا کیوں نہیں جارا کیونکہ یہ پروٹین ہے جو waterproof بناتا ہے آپ کی skin کو dead cell کے ساتھ ملکے epidermis کیا کہتے epidermis means frequently shed with any microscope and new epidermis arise ہوتا ہے کہ کچھ ہوتا ہے کہ آپ کی جو skin ہوتی ہے یہ ایک نیچر آپ کی skin 15 سے 30 دن کے اندر خود ہی کیا ہوتی ہے epidermis اتر جاتی کیونکہ microscope بھی ہوتی ہے transcription ہوتی ہے آپ کی بلکل دیکھتی نہیں ہے یہ خود اتر جاتی ہے اب جو بیٹری اس کے ساتھ انٹیکٹ ہوا تھا جو پر جو بیٹھا تھا اب وہ بھی نئی جو اب جو پرانی سکن کے ساتھ جوڑا تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا گیا ہو جائے گا اس کے ساتھ نکل جائے گا اس طریقے سے بھی آپ کی skin آپ کو کیا پروائیٹ کرتی ہے immunity پروائیٹ کرتی ہے سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو پتا چل گیا سب سے پہلا پوائنٹ آپ کو پتا چل گیا کہ skin آپ کو کیا پروائیٹ کرتی ہے skin on the 5th to 13 days شیڈ آؤٹ ہوتی ہے with the bacteria اور جس کے نظرے میں جتے ہی مایکروساپ کی skin پر انٹیکٹ ہوتے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں پھر نیو skin آ جاتی ہے اب وہ نیو skin کچھ بھی نہیں ہوگا تو اس طریقے سے بھی آپ کی جو skin ہوتی ہے آپ کو immunity پروائیٹ کرتی ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اس کے بعد میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں waterproof بناتی ہے epidermis آپ کی skin دوسری بلو دا epidermis بلکل نیچے ہوتی ہے کہ اس کے epidermis کی اس کا structure میں آپ کو اینڈ میں دکھا ہوں آپ اندر دیکھ لیل چیئے میں نے ہاتھ سے بنایا تاکہ آپ اسے سمجھ سکیں کنٹین کرتی ہے leaving cells blood weasles ہوتی ہیں اس کے پاس nerves ہوتی ہیں کیا کرتی ہیں کیا کرتی ہیں sensation پروائیٹ کرتی ہیں کیا کرتی ہیں sensation کو پروائیٹ کرتی ہیں یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی نفس پروائیٹ کرتی ہیں تیسے پوائنٹس میں کیا آتا ہے dermis میں ہو آتا ہے کنتین sweet gland sweet gland کیا پروڈیس کرواتے ہیں پسینے پروڈیوس کرواتے ہیں ew کیا پروڈیوس کرواتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہمارے ساتھ کوچھ انضائم ہوتا ہے لائزوزائم چیر پسینے آتے ہیں پی ایج کو ایسے ڈک رہتے ہیں اسیڈک پر کوئی بھی میکرو ارگنزم کیا نہیں ہوتا گروت ہی نہیں ہو پاتی کیسی بھی مایکرو آرگنزم کی اس کے اوپر اسیڈک پی ایس کی اوپر یہ بات اپنے کیا رکھنی ہے یاد رکھنی ہے اسیڈک پی ایسی کے اوپر کسی بھی مایکرو آرگنزم کی گروہ ہوئی نہیں پاتی تو یہ ہماری سکن جب ہی ہماری سکن کے پر اسیڈک انوارمنٹ رہتا ہے تاکہ ہماری انفیکشن سے انفیکشن نہ انفیکشن نہ آ سکے ہماری ہماری سکن کے اوپر بیکٹریہ ہے پیتھوجین انفیکشن اسی طرح اگلا جو پوائنٹ آتا ہمارے پاس تھوڑا گندہ کر دیا میں نے اس کیلئے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں لیکن پوائنٹ پڑھاتے ہوئے آتے ہیں میرے پاس اس وجہ سے میں نے آپ کی بھی ادھر لگ دیا اسی طریقے سے ہمارے پاس لائز جو لیئر آتی ہے کنٹینز فیٹس فیٹس سٹور کرتی ہے ایڈیپوس ٹیشو فیٹ سٹورنگ ایڈیپوس ٹیشو سٹور کرتی ہے ڈیپوس ٹیشو جو آپ کی سکن کو آپ کے مسلس کے ساتھ جوڑتی ہے اس لیے ہم اس کو کیا بولتے ہیں کنیکٹیف ٹیشو بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایڈیپوس ٹیشو بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ ایڈیپوس ٹیشو لیئر یعنی کہ یہ آپ کی ہیٹ لوز سے بچاتی ہے اس کے پاس فیٹ کے لیے رہتی ہے اس وجہ سے آپ کی جو انٹرنل ہیٹ ہوتے ہیں وہ لوز نہیں اپاتی کیوٹو ہائیپوڈرمیس آف لیئر آف آپ نے برکل پڑھ لیا سکن کی تین لیئرز ہوتی میں آپ کو بتا بھی دے کہ کس طریقے سے آپ کا امنیوٹی پروائیٹ کر دی کیونکہ خود ہی شیڈ آؤٹ ہو جاتی بیکٹیریا جس کے اوپر انٹیکٹ ہوا ہوتا ہے یا نہیں چھپکا ہوتا تو اب ہم چلتے ہیں اس کا سٹرکچر کو بھی سمجھ لینے تھوڑا تو سکن کی لیئرز میں خاص طریقے کے سیلز پا جاتے ہیں جیسے کہ میلینو سائٹس لنگرین سیلز یہ جو سیلز ہوتے ہم میلینو سائٹس ہی بات کرتے ہیں وہ پیگمنٹ ریلیس کرتے ہیں جو ہماری سکن کے کلر کو کیا کرتے ہیں تینٹ کر دیتی ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں لینگرین سیلز کی ایک چلی لکھا ہوا نہیں ہوتا ہے جگہ اس کی وجہ سے آپ کی بکنی اس کو ایک الگ الفاظ میں ڈالا ہے لینگرین سیلز ان لینگرین سیلز ہم کیا بولتے ہیں چنین کو ہم بولتے ہیں سکن ریزیڈنٹ مییکروفاج جس سیلز مییکروفاج اگر ہم دیکھتے ہیں وہ سیلز ہوتے ہیں جو کس کو کھاتے ہیں پیتھ آجМы center یا سکن کو کر رہے ہوتے ہیں آپ کی سکن کی لیئر گ � time کر رہ مار دیتے ہیں تو لینگرین سیلز ہی سکن ہماری سکن کی سکریٹ کرتی ہے chemicals from glands which inhibit the growth of microorganisms through the lower the pH of the skin یہ بات میں آپ کو آگے بتا چکا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں سکین کے سٹرکچر کو سکین کا اگر آپ سٹرکچر دیکھتے ہیں سکین کی سب سے پہلے جو لیا رہتی ہے ہمارے پاس وہ آتی ہے پی درمیس لیا ہے اس کے پاس آتی ہے ہمارے پاس درمیس اگر آپ دیکھتے ہیں ہمارے پاس ہمارے پاس دیکھتے ہیں سویٹ گلیند ہوتا ہے ہمارے پاس چونکہ سکریٹ کرتا ہے سویٹ 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 سکریٹ کرتا ہے جس کو ہم فلیٹ بولتے ہیں اور یہ فلیٹ کس میں کام کرتا ہے ہمارے پاس ترمو ریگلیشن میں بھی کام کرتا ہے اس طریقے سے اسکین ترمو ریگلیشن میں بھی انوار ہوتی ہے تو سکریٹ سویٹ سویٹ on the surface of your body جیسی ہوا پڑتی ہے آپ کی باڈی ہے یہ تیمپریچر ڈاون ہو جاتا ہے اس طریقے سے آپ کی سکین کیا کرتا ہے اس کے پاس سبیشیس گلینڈ ہے جو ایپو پروٹین کی سکریٹن نکالتے ہیں آپ کی سکریٹ سکریٹن کی اوپر اور یہ کیا کر دیتے ہیں آپ کی سکین کی پی ایج کو لوگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی میکروزم نہیں ہی ہوتا تھا اس کین کی سرپیس کے پر اور یہاں پر ہمارا اسکین کا جو فیزیکل کرتے ہیں وہ کمپلیٹ ہوگا ہے کمپلیٹ ہو گیا کمپلیٹ ہو چکا ہے اب اس دری طریق سے ہم دوسرے کمپلیٹ کی ضرورتے ہیں جو کہ ہمارا میکس میم برین بارکتے ہیں لوگیٹ ان دار ڈائیجیسٹریا کرتے ہیں کہ ڈائیجیسٹی فٹریکٹ میں لکیٹ کرتے ہیں گرڈ کیا ہوگا ہوتا لائن لوگ ہوا hill جیسی مائک خوف ریپ کر لیتا ہے نیزل کیونکٹی میں جو مئوس ہوتا ہے اس ورطے ہوتا ہے آپ کی بارڈی کے اندر کوئی بھی ایسے پارٹیکلز ہوں ان کو آپ کی weeps! جانے نہ دے جو مئوس آپ کی ناکھ میں ہوتاziejے کیا گھنلتا ہے انہیں ریپ کر لیتا ہے اور آپ کی ناکھ میں ہیرز بھی ہوتا ہے جو کیا کرتے ہیں بڑے بڑے particles کو روک لیتے ہیں چھاندیں تاکہ وہ آپکہ Click men کیا نہ ہو پ گئے انٹریکٹ نہیں کر پا اور مี่کوس muitos تو وہ کیا کرتا ہے جانے سے روم ہے یا اور بھی شکان روم تاریخ ہو جانے سے روم ہوسی طریقے سے محبوب رہنگ سٹارٹ ہوتی ہے کہاں سے نیزو ناؤں سے ماؤھ سے ڈیجسٹیف سٹارٹ ہوتی ہے کہ watched sons sma اور mouth ڈیجسٹیف ٹ رہنگ لنکس تک کیا ہوتی ہے spreadsheet ہوتی ہے جو ہے بہت بڑا ہے بہت بڑی ہے وہاں تک آپ کے موکس میمبرین پھیلی بھی ہوتی کچھ اس طریقے سے پھیلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے در ایک سٹمک میں سے اگر ہم چھوٹا سا پارٹ لیں اس کو بڑا زوم کرتے تو ادھر آپ دیکھیں گے سٹمک کی جوی سو فیگرس کی لائننگ ہمارے پاس ہی جو میٹریل دیکھ رہا ہے آپ کو دیسے ایک چلی کیا ہے اس ایک چلی آ آور موکس میمبرین کیا ہی موکس میمبرین ہوتی ہے اور موکس میمبرین کیا کرتے ہیں آپ دیکھنے تر پارٹیکل آ رہا ہے اس کو ٹرے پیلی یہ ہمارا فوڈ ہے یہ ہمارا کیا ہے فوڈ ہے فوڈ کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے پارٹیکل آ رہا ہے اب یہ کیا ہے بیکٹری ہے ہمارے پاس بیکٹری یہاں پر آگی کیا ہو جائے گا ٹرے پ ہو جائے گا اور پھر اس کو کیا کر دیں گے ایکسیل آؤٹ کر دیں گے تھوڑا کفیں جو آپ کو ٹھیک آتی وہ کیوں ہون ہو آتی ہیں اسی وجہ سے آتی ہے کہ آپ کی رسپائیٹ ریٹ ٹریک کے اندر یا آپ کی ایکسپریس نہیں چھیک تو ہون ہو آتی ہے کہ آپ کی رسپائیٹ ٹریک کے اندر کچھ ایسا پارٹیکل چلے گا جو آپ کی لئے ہام فروز جاتا ہے اس وجہ سے آپ کو ایک سائنیش چلتا ہے آٹومیٹیکل سنیزنگ کا یعنی کہ آپ کو چھیک آ جاتی اس وجہ سے اسی طریقے سے سٹوینٹس اب ہم نے سمجھا کہ اس طریقے سے ہم ٹریک کر لیتے ہیں ہے اب جب اگر وہاں سے بھی بچ جائے یہ مایکرو اوڈنیزم تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوتا ہے پھر آپ کی سٹمک میں کیا ایج سیل ہے اب ایج سیل اس کا کام اتا رہا دے جو کیمیکل بریئر میں آتا ہے یہ بات در میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہ بات تو آپ کو یہاں تک سمجھ میں آ چاہیے اسی طریقے سے سٹرینٹس ڈائیسیسٹیٹ کیا کرتا ہے کنٹین کرتا ہے لیمفوائیڈ ٹیشوز کو جس جس کنٹین کیا کرتے ہیں میکرو فاجس اور لیمفو سائٹس میکرو فاجس وہ سیلز ہوتے ہیں جو بیکٹریرے کو انگلف کرتے ہیں خوا جاتے ہیں صحیح ہے اچھا اب وہ لیمفوائیڈ ٹیشوز کونس ہوتے ہیں ہمارے پاس پائے اور پیچیز ہوتے ہیں سمال انٹرسٹائن کے انہوں پا جاتے ہیں ٹانسز ہوتے ہیں جو ہمارے فارنجل ریجن میں پا جاتے ہیں ان کے ہمارے گلے گیاں پا جاتے ہیں اور اپینڈکس جو کہ ہماری اسوسیٹ ہوتی ہے سمجھ رہا بات ان جگہوں پہ ہمارے کونسی ٹیشوز پہ جاتے ہیں لیمفوائیڈ ٹیشوز پہ جاتے ہیں جن کے پاس کیا ہوتے ہیں میکرو فاجس اور لیمفو سائٹس ہوتے ہیں جو کن کو کھاتے ہیں بیکٹرییاں سے کھا جاتے ہیں یا پیتو جن کو کھا جاتے ہیں میکل کھانے والی بات سے آپ نے یاد رکھتے ہیں تو اسی طریقے سے ہم نے ہمارا دوسرا پارٹ کو بھی مکمل کیا اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے مرے تیسے پارٹ سے مراد ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس کا کور کرنے جا رہے ہیں کونسے پارٹ کو کور کرنے جا رہے ہیں آپ کی فیزیکل میں آپ کی ریسپائٹی ٹیٹ میں سے چھوٹا سا حصہ نکال کی در رکھا ہے آپ کو جو میکوس میمبرین ہوتی ہے اس کے اوپر جو سیل ہوتے ہیں کونسے اپیسیل سیل ہوتے ہیں جس میں سے آرائیز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے پاس کیا یہ پرٹیگلر یہ سیلیا آرائیز ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو جو گرین کلر سے دکھ رہے ہیں سیلیا کیا اور ہے جو سیلیا کے اوپر کیا ہوتا ہے بس میکوس لیئر چل رہی موسیقی موسیقی